بسم اللہ الرحمن الرحیم بکالی وائس کے تمام سامعین کو میرا پیار بھرا سلام چند ماہ قبل ایک عورت ٹرین میں سفر کر رہی تھی اس کے ساتھ اس کی چار سے پانچ سالہ چھوٹی بیٹی بھی تھی بیٹی نہایت ہی خوبصورت اور معصوم تھی اس ٹرین میں اور بھی کافی ساری عورتیں اور بچے موجود تھے لوگوں نے دیکھا کہ اس عورت کی چار سے پانچ سالہ چھوٹی بیٹی مسلسل کتاب پر رہی تھی جب دوسری عورتوں نے یہ منظر دیکھا تو حیران ہوئی اور اس عورت سے سوال کیا کہ کیا معاملہ ہے آپ کی بیٹی مسلسل کتاب پڑھے جا رہی ہے جبکہ ہمارے بچے تو موبائل اور ٹیبلیٹ ویڈیو گیم سے باہر ہی نہیں آتے اور آپ کی بیٹی کتاب پر رہی ہے یقیناً آپ نے اسے پڑھنے کی عادت سکائی ہوگی ہم بھی اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ کتابے پر ہو پڑھائی میں دل لگاؤ لیکن وہ تو ہماری سنتے ہی نہیں لہٰذا آپ نے کس طرح اتنی اچھی تربیت کی ہے جس پر اس بچی کی ماں نے نہایت ہی خوبصورت جواب دیا بچے سنتے کہاں ہیں بچے دیکھتے ہیں بچے جو دیکھتے ہیں وہی ہم سے سیکھتے ہیں اور بچوں کی پہلی تربیت گاہ اس کی ماں اور باپ ہوتے ہیں لہٰذا ہم جو عمل اپنی زندگی میں کرتے ہیں بچے اسے دیکھ کر وہی عمل دھوراتے ہیں لہٰذا میں ہمیشہ اس کے سامنے بیٹھ کر کتاب پڑھتی ہوں جسے دیکھ دیکھ کر وہ بھی کتاب پڑھنا سیکھ گئی آپ جتنا بھی انہیں بول کر سمجھا لیں کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو وہ نہیں سنتے جب تک آپ اپنی زندگی میں کسی چیز کو عملی جامع نہ پہنائے بچوں کو نہیں سکھا سکتے لہٰذا اسی طرح اگر ہم اپنی زندگی میں اچھے عامال کریں گے تو عامال ہمارے بعد ہمارے بچوں کی زندگیوں میں زندہ رہیں گے پیارے دوستوں آج کی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کے لئے اپنی زندگی کو بھی اچھے عامال کا عملی جامع پہنانا ہوگا یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر زندگی باقی رہی تو آئندہ ایک اور اسی طرح کی سبق آمود ویڈیو کے ساتھ جل ملاقات ہوگی اپنے میزبان محمد عامل بکالی کو اس وعدے کے ساتھ کیجئے کہ اپنا بہت خیال لکھیں گے اللہ حافظ